پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا پہلا ٹیس میچ دونوں ٹیمز کی پلینگ الیون اور کیا چینجز کی گئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے کتنے کھلاڑی انجڈ ہو چکے ہیں اور کن کھلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے دیکھئے چینجز تو ہی ہیں پاکستانی سکوٹ کے اندر بھی اور ٹیم کے اندر بھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد دفیز ایز ایڈ کوچ ایز ایٹیم ڈیریکٹر کیا سٹیٹمنٹ دی اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینے اور ساتھ ساتھ ویڈیو پہ میمیم وان تھاؤزن لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں اب انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں نے آج سے تقریبا ہفتہ پہلے دی تھی جب سٹارٹ ہوا تھا پریکٹس میچ اور پچ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی میں نے کہا تھا یہ وہی پچ ہے جو پنڈی کی پھٹا پچ ہوتی ہے یا یوئی کی پچز ہوتی ہیں یا ملتان کی پچ ہوتی ہے سو پچ پاکستان کی کنڈیشنز والی بنانا ایک پاکستان کے ساتھ بڑی گیم تھی کیونکہ اگر پہلے ہی پاکستانیوں کو ویکنس اپنی سمجھ آ جاتی فاسٹ پچ پہ باؤنسی پچ پہ تو پاکستانی شاید اچھے طریقے سے پرپریشن کر پاتے مگر ٹیکٹکس کھلی اسٹریلین کریٹ بورڈ نے کے پاکستانیوں کو ویسی ہی پچ دی جائی جیسی یہ پاکستان میں کھلتے ہیں تاکہ اس پہ پریکٹس کریں اور پھر جو اب پچ چاہیے ہیں یعنی پارت کی جو پچ ہے جو پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ بیسیکلی چودہ دسمبر کو شروع ہوگا اور اٹھارہ دسمبر کو ختم ہوگا صبح ساڑھے ساتھ بجے یعنی سیون تھرٹی ایم میچ کا آغاز ہوگا سو یہاں پہ بڑی چینج ہے پچ انتہائی گرین ہے یعنی پچ اتنی زیادہ گرین ہے کہ شاید پاکستان میں جو گراؤنڈز ہوتے ہیں یا آٹ فیلڈ ہوتی ہے وہ اتنی گرین نہیں ہوتی جتنی آسٹریلیا کی جو پرت کی پچ ہے وہ گرین ہے سو ای بس ریلی سپرائزد اور ڈسپوائنٹید ویڈ دی پچ ہی ریسییوڈ فر پریکٹس میچ ان کیمبیرہ وہی بات ہے ان کو آج یاد ہے تھوڑا لیڈ یاد ہے حفیظ کو اور پاکستانی ٹیم کو شاید کیا کہیں اب کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے حالانکہ ہفتہ پہلے میری اگر ویڈیوز آپ پرانی سنیں گے تو میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ پچ ایسی بنائی گی ہے جو کہ جان بوچ کے ٹیکٹیکلی ان کی ٹیکٹکس ہیں کہ پاکستان کو ویسی ہی پچ بنا کے دینی ہے جیسی کہ یہ پاکستان میں پرپریشن کرتے ہیں تو کوئی ڈفرنس ہی نہیں تھا نا اب پاکستان میں پریکٹس میچ کرا لیتے وہ بھی ویسے ہی ہوتا تھا جیسا ادھر آپ پاکستان نے پریکٹس میچ کھیلے فور ڈے میچ کھیلے سو ایک بہت بڑی ان کی گیم تھی سو حفیظ نے کہا میں بہت زیادہ سپرائز بھی ہوا مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ مجھے مایوسی بھی ہوئی اور بہت زیادہ مجھے غصہ تھا کہ جو اسٹریلین کریبورڈ نے پچ ہمیں پروائیڈ کی ہے پریکٹس کے لیے وہ سلویس پچ تھی میں نے اسٹریلیا کے اندر آج تک اس طرح کی سلویس پچ نہیں دیکھی یہ حفیظ نے کہا حفیظ نے مزید کہا کہ یہ اسٹریلیا کی ٹیکٹکس تھی انہوں نے گیم کھیلی ہمارے ساتھ کے اچانک جب انہیں ایک سلو پچ سے فاسٹ پچ پہ ٹرانسفر ہونا پڑے گا شفٹ ہونا پڑے گا تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی آپ خود سوچئے اگر ہفتہ پہلے آپ یا ڈیٹھ ہفتہ پہلے آپ ایک پریکٹس میچ کھیلیں جو ایک فاسٹ پچ پہ ہو اور وہاں پہ آپ مسٹیکس کرو غلطیاں کرو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یا جو ہفتے بعد ہمارا میچ ہونے والا اس پہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے سو پاکستان کو وہ پچ ملی نہیں ہے جو پاکستانی ٹیم چاہ رہی تھی سو یہ بہت بڑا ایک بلنڈر تھا اور شاید پاکستان کرکٹ بورٹ کو پی سی بی کو سب کو معاملات تیہ کرنے چاہیے تھے اسٹریلین کرکٹ بورٹ سے اور کم از کم پاکستان کو پرپریشن اچھے سے کرنی چاہیے تھی سو ویسے بھی یہاں پہ لوگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ سٹیٹمنٹ شیئر کر دیتا ہوں اس وقت میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکاس ہو رہی ہیں اور سب سے پہلے یہ اسد ملک نے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ قوم کے خرشے پر قومی کرکٹ ٹیم اسٹریلیا روانہ الحمدللہ 18 افیشلز 17 کھلاڑی اور 14 بیویوں اور اس کے بعد قوم سے دعاوں کی اپیل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا جیت کی کرنی ہے یا اولادیں نرینہ کی بڑے اچھے سے انہوں نے اس سٹوری کو نریٹ کیا صرف تین چار لائنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کھلاڑی تو سترہ گئے ہیں اور افیشل 18 پہنچ چکے ہیں وہاں پہ اور 14 بیویوں ان کی پہنچ چکے ہیں سو اگر آپ نے فیملی ٹوری کرنا تھا یا ہنیمن ٹور کرنا تھا کیونکہ زیادہ تر کھلاڑیوں کے بھی شادی ہوئی امام کی دیکھ لیں شاہین کی دیکھ لیں پچھلے دنوں شان مسود کی شادی ہوئی اسی طرح فہی مشرف کی پچھلے دنوں شادی ہوئی سو سب کی تقریب میں ابھی شادی ہوئی ہیں اور اسی طرح فیز اپنے وائف کے ساتھ ایزا ہیڈ کوچ کیا انہوں نے وہاں پہ انہوں نے چھوپنگ ہی کرنی ہے آپ خود سوچیں جب بی وی ان کے ساتھ ہوں گی تو کیا یہ کرکٹ پہ فوکس کرسکیں گے آپ سج بتائیے گا اس میں کوئی آپ نے کوئی یہ نہیں کہنا کہ یار ان کی لائف ہے یا دیکھئے پروفیشنل کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ آفس جا رہے ہیں اور آپ اپنی وائف کو ساتھ لے جائیں کہ یار آٹھ کنڈے میں ڈیوٹی کروں گا تو آپ ادھر ساتھ بیٹھے رہنا ایسے پوسیبل ہی نہیں ہیں آپ کو پروفیشنل کام ہے یہ کوئی وہ ہم پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں پاکستانی قوم پہ یا پاکستانی نیشن پہ یہ احسان نہیں کر رہے کرکٹرز یہ ان کا پروفیشن ہے یہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جاب کریں یہ ان کی جاب ہے جس طرح آپ آفس جاتے ہیں یا کوئی بھی مزدوری کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کی ایک جاب ہے اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی پہ احسان کر رہوں اسی طرح یہ کرکٹرز بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں اگر یہ چودہ بیویاں سال لے کے گئے ہوئے ہیں اٹھارہ افیشلز ہیں میرے خیال سے کھلاڑیوں کے پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیا مقصد بنت ہے اگر آپ نے وہاں پہ نیو ائر پارٹی کرنی ہے دوزہ تیس کا وہاں پہ اختتام ہوگا اور دوزہ چوبیس کا آغاز ہوگا اور بیچ میں وہ جو نائٹ ہوگی جہاں پہ بڑی ایک پارٹی ارنج کی جاتی ہے اسٹریلیا کے اندر شاید دبائی کے اندر بھی ہوتی ہے باقی بھی کچھ کنٹریز کے اندر ہوتی ہے پر اسٹریلیا کے اندر وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اسٹریلیا کے اندر کھا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی کے ہر دین ایک نیا جو بیچ ہے وہ ڈسکور کریں تو آپ کی زندگی گزر جائے گی بیچز وہاں پہ ختم نہیں ہوں گے سو وہاں پہ بہت آٹسٹینڈنگ نیچرل بیوٹی ہے سو نیچرل بیوٹی وہاں پہ انجوائے کریں گے کھلاڑی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ شاپنگ کریں گے وہاں پہ بڑے زبردست کلچر ہے سو یہ ساری چیزیں یہ وہاں پہ انجوائے کریں گے کرکٹ ہاں کرکٹ بھی کھیل لیں گے کرکٹ بھی کھیل لیں گے کرکٹ کھیلنا تو چاہے بات کی بات ہے اب سرفراز احمد کی پرفارمس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں سرفراز احمد نے پریکٹس میچ کے اندر تین کیچز چھوڑے ہیں انہیں ایک رانوٹ چھوڑا ہے ٹھیک ہے چار ہو گئے اور انہوں نے نو چانسز مس کیے تھے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کے اندر سو آپ اندازہ لگئیے اب کہ یہ بندہ ایز ای وکٹ کیپر کتنا برا پرفارم کر رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ شاید ان کو ایز ای بیٹس مین اگر کھلانے اور ٹیم میں کھلا سکتے ہیں ایز ای وکٹ کیپر یہ سوٹے بل نہیں ہیں خاص طور پر ان کنڈیشنز کے جہاں پہ بہت زیادہ بونسی پچیز ہیں اور شاید ایج کا بھی ڈفرنس ہے کہ شاید انہیں یہ فٹ بھی نہیں لگ رہے کافی یہ جو چکی ہے ان کی سو بونسی پچیز پر اس طرح کی ڈیفکل کنڈیشنز کے اندر وکٹ کیپر کن رہا ہے ان کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے سو یہاں پہ وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کہ کیمبرا is too early okay the captain got 200 they got some runs so there's a bit of confidence but new management new captain it will take time especially at the first test match but we know the pitch is very بونسی different pitch all together from canberra it'll be a big test for this team انہوں نے کہا کہ وہ جو canberra کی team وہ pitch تھی وہ تو totally flat تھی پھٹا پچ تھی ملتان کی یوئی کی پچیز اس طرح کی ہوتی ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں گرامل پنڈی کی پچ اس طرح کی پچ نہیں ملے گی ان کو پرت کے اندر پرت کے اندر بونسی پچ ہے اور بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہے بے شک وہاں پہ آپ کہیں کہ شاید نے ڈبل ہنڈرڈ کی ہے دوستوں کی ہے جب وہاں پہ میچ کھیلے گا اصل میں پرت کی پیش پہ تو وہاں پہ اندازہ ہوگا کہ کیا پرفارمس ان کی آ رہی ہے سو یہ نیوز آ رہی ہیں دوسری کرکٹ اسٹریلیا نے ایک تھوڑا سا اچھا کام چلیں کر دی ہے کرکٹ اسٹریلیا has taken a proactive step to create an inclusive and unique experience for پاکستانی کے لیے فینس during the upcoming test match انہوں نے وہاں پہ پاکستٹریلیم کے اندر الگ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کے سپیس بنائی ہے پاکستانی فینس کے لیے جہاں کرکٹ اسٹریلیا introduces alcohol free پاکستان bay at parts یا پاکستانی فینس انجوائے کریں گے basically families وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ انجوائے کر سکیں گے سو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو playing 11 پہ نظر دھوڑاتے ہیں آپ کیونکہ practice match کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی balling line up کے اندر میر حمزہ تھے عبرار احمد کو چانس دیا گیا تھا فہیم اشرف کو اظہار انڈر چانس دیا گیا تھا اب جو changes ہیں وہ یہ ہیں کہ عبرار احمد ان کو right leg میں کچھ pain feel ہوئی اور وہ شاید اب اس series ہی out ہو چکے ہیں basically ویسے کہا جا رہا ہے کہ دو matches کے لیے out ہوئے ہیں پر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پوری series out ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ سجاد کو ساجد کو بلائی گیا اور ساجد جائیں گے سو وہ تو ایک علاقہ کھانی ہے نومان علی یہ ٹیس میچ کھلیں گے پہلا ٹیس میچ ساسا حسن علی کی واپسی ہوگی ٹیم کے اندر اور شاہین افریدی کی اگر playing 11 اوپر سے شروع کی جائے تو امام ایک دفعہ پھر open کریں گے ان کا ساتھ دیں گے عبداللہ شفیق ونڈون پوزیشن پہ شان مسعود ہوں گے چوتھے نمبر پہ بابر آزم ہوں گے پانچ پہ نمبر پہ سو شکیل ہوں گے چھٹے نمبر پہ سرفراز احمد ہوں گے اب یہاں پہ ایک بحث چڑ جاتی ہے کرکٹ فینس کے درمیان کہ آیا سات بیٹس من کھلانے ہیں یا چھیں کھلانے ہیں ایک بہت بڑی بحث ہے کیونکہ Australian conditions کے اندر آپ کی بیٹنگ ٹیسٹ ہونے والی ہے بالنگ تو آپ کی ویسے بھی اللہ حافظ ہے سج بتا رہوں اس کو آپ نے از ایک کرکٹ فین یا پاکستانی کے ٹیم کے فین ہے تو کوئی آپ برا بد منائیے گا آپ کی جو بالنگ اٹیک ہے وہ انتہائی بھی ماننا پڑے گا ایکسپٹ کیجئے ہاں فائٹ کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں پر جس طرح کی بالنگ ہم نے ان کی دیکھی پریکٹس میچ کے اندر اگر وہی بالنگ کرتے ہیں یہ آپ سوچ لیں کہ اوپر سے ان کے ہیڈ ہوں گے ٹھیک ہے ڈیویڈ ورنر ہوں گے ان کے مارش ہوں گے ساتھ ساتھ سٹیو سمیت ہوں گے ان کے مارنس لیبشنے ہوں گے ان کے اگر دیکھا جائے تو کیمرن گرین ہوں گے پیٹ کمینز ہوں گے جوش ہیزل وڈ ہوں گے مچز سٹارک ہوں گے نیتھن لائن ہوں گے سو یہ جو پلائنگ الیون یہ جو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلائرز ہیں ان کے اگینسٹ کھلنا ایک بہت مشکل کام ہے وہ ایک کلب کی ٹیم تھی کیونکہ ان کے مین پلائرز پریکٹس میچ کے اندر بگ بیش کھیل رہے تھے اور فورت کیٹیگری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف کیٹیگری کی وہ پلائرز تھے جو بہت ہی یونیورسٹی لیول کے تھے ان کے مین پلائرز سارے بگ بیش میں مصروف تھے سو ٹیم کو ہوم گراؤنڈ اب ان کنڈیشن کے اندر پاکستانی بیٹنگ تو فلاپ ہوگی یہ تو سب کو پتا ہے بہنسی پچھے سپن کو بہنسر تو کھیلنا آتا نہیں کیونکہ بہنسر امام نے مجھے بتائی بہنسر کھیل ہے اور ان کنڈیشن کے اندر امام بہنسر کھیل لے گا وہاں پہ بہت مشکل کام ہے آپ امام کے اگر فین ہے تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا پر اگر آپ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں امام سے تو پھر آپ آخر پہ بہت زیادہ ہارٹ ہونے والا ہارٹ ہوں گے کیونکہ ان کی پروفارمنس زیرو ہونے والی ہے بہنسر اچھا کھلتے ہیں شروع کے اندر پھر وکیڈ گفٹ کر دیتے ہیں بولرز کو بابر آزم سے بہت امید دیں شان مسعود سے بہت امید سعود کا پیلٹ ہوئے رہے ہیں سرفراز احمد آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی فائٹ کر سکتے ہیں تیز رنگ کھیل سکتے ہیں پر سرفراز احمد کوئی دائیسو تین سو رنز بنانے والے یا دو سو بیس اس طرح کے کبھی انہوں نے بنائے نہیں وہ چالیس پچاس بنا لیں گے اس طرح کی کوشش کٹتے ہیں تو آپ کے بولرز کی اگر بات کیجئے تو شاہین کی جو پچھلے آٹھ مہینوں کی پرفارمس ہے وہ کوئی اچھی نہیں میں خود سوچتا ہوں کہ اگر نسیم شاہ اس ٹیم کے اندر ہوتے تو آپ کہتے کہ بولنگ اٹیک کافی اچھ ہے نسیم شاہ کے ایک ہونے کی وجہ سے یہ پورا بولنگ اٹیک ہی چینج ہو جانا تھا اور ان کنڈیشن کے اندر ہارس رویف پر اگر ہوتے تو وہ بھی ون محمد عباس کے ساتھ کمپیرزن کر لیں محمد علی کی ساتھ کر لیں ان بولرز کے ہزار ہزار وکٹے ہو چکی ہیں اور اس کی کی پور بیسیکلی کوئی اچھی پرفارمس نہیں ہے نہ فہیم اشرف کی نہ آمیر جمال کی میر حمزہ پرفارمس دے کیا ہے میر حمزہ دومیسٹک میں اچھی پرفارمس دے کی جہاں پہ پہنچ ہے پاکستان کی بولنگ اٹیک ہونے والا ان میں نمان علی ہوں گے حسن علی شاہین شافرید یہ تو تین آپ کے کنفرم ہو گئے چوتھا آپ کے پاس اب یا تو میر حمزہ کھلائیں گے اگر چار آپ بولرز کھلاتے ہیں تو پھر آپ سات بیٹس من کھلائیں گے پھر آپ ریزوان کو بھی پلنگ الیون کے اندر کھلائیں گے اور سرفراس کو بھی کھلائیں گے بیسیکلی ٹھیک ہے آپ آخر پہ میر حمزہ یہ چار آپ کے بولرز ہو جائیں گے آپ کے پاس آر انڈر ہیں نہیں لوگ کہتے ہیں فہیم آر انڈر ہے بھئی مت کہ یہ نہ بولنگ اس سے ہوتی ہے کوئی اس کی حال نہیں ہے آپ پیور بولر کھلائیں بہتر ہے اس سے اگر فہیم سی آپ نے امید کرنی ہے کہ وہ آپ ایزار انڈر کھلے گا تو بہتر ہے کہ خورم شہزاد کو کھلا لیں میر حمزہ کو کھلا لیں بہتر ہوگا خورم شہزاد میر حمزہ شاہین حسن یہ چار آپ کے فاسٹ بولرز ہوگئے اور ایک آپ کے پاس نمان سپینر ہوگا میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ پانچ بولرز کھلائیں اور ٹوٹل آپ کے پاس چھے بیٹس مین رہ جائیں یہ بالکل بھی غلط ہوگا آپ سات بیٹس مین کھلائیں چار بولرز کھلائیں پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی بیٹنگ کچھ ہوگی اگر آپ کی بیٹنگ فائٹ کر جاتی ہے اگر دو اننگز کے اندر تین آرہے ہیں ہاں دعا ضرور کرنی ہے شاید اللہ تعالی ان کی کوئی دعا قبول ہو جائے اور پچھ تھوڑی سی بہتر ہو جائے حالانکہ جو پچھ نظر آرہی ہے وہ گرین ہے ایسے جیسے گراؤنڈ کی آؤٹ فیلد ہوتی ہے گرین اس طرح کی گرین پچھ ہے سو اس گرین پچھ پہ تف جہاں پہ سیچویشن ہوگی امام کے لئے بھی اور باقی ٹیم کے لئے بھی سو آپ بتائیے کمنٹس میں کیا ریزلٹ ہونے والا ہے نگٹس اللہ آپ سو ٹیم ریزلٹ دوسرا سو